اسلام علیکم خواتین نظرات پاکستان تری سکسٹی میں آپ سب کو خوش آمد دیئے آپ کا میز بان یوسف چودری امریکہ کی خوبصورت ریاست تحریز ہونا سے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ڈاکٹر عبدالنادر حس پہ معمول اپنے روایتی انداز میں زوم میٹنگ پہ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم یوسف کیسے ہیں آپ میں اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے سر میں نے سر آج آپ سے جو ہے وہ کچھ پولیٹکس کے بارے میں بات کرنی ہے اور جو یہاں پہ پولیٹیکل ایکشن کمیٹی آپ نے بنایا اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے ابھی یہاں پہ ایک پروگرام کا انعقاد بھی کیا ہوا جنوری میں اور اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی معلومات تھا کہ جو ہمارے اریزونا میں رہنے والے لوگ ہیں ان پہ خاص طور پہ اور باقی جو اریزونا سے باہر کے لوگ ہیں ان کے لیے عمومی طور پہ یہ بات جہاں ان تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ایکشن کمیٹی جو یہ ہے کیا اس کو تھوڑا سا مختصر تعریف آپ کروا دیں اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں کہ اس کے آپ کیا جو ہے وہ پروگرام میں کیا کیا کچھ ہوگا سو پولیٹیکل ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ایک اورگنیزیشن ہے یہ ریجسٹرڈ اورگنیزیشن ہوتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں یا کوئی فنڈریزنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے تحت یہ کر سکتے ہیں تو that is good اور ہمارا مقصد اس پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کا یہ ہے کہ جو ہمارے لوکل پاکستانیز ہیں ان کے ساتھ انٹریک کرنا ان کو یو ایس پولیٹکس میں لوکل issues کے اندر awareness دینا خود aware ہونا تو یہ اس کا مقصد ہے اور اسی لئے ہم نے ہلال گریل میں تیرہ جنوری ہفتے کے دن ہوگی اور اس میں ساری کی سارے جو ہم نے لوگوں کو جتنے بھی پاکستانیز ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے اور مقصد یہی ہوگا کہ جو اس کا vision اور mission ہے اس organization کا وہ لوگ رکھا جائے public کے سامنے ان کا feedback کیا جائے اور اس کے بعد active ہو جائیں خاص طور پر اس سال election کا یہ ہے اس لئے اب جب یہ آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ political issues تو اس سے مراد کیا ہے کہ کیا واقعی پاکستانی لوگ جو ہیں کچھ problems کا شکار ہیں نہیں وہ تو ہر community ہوتی ہے problems کا شکار لیکن جو basically politicians کا کام یہ ہے لوگوں کی economy کو بہتر کرنا لوگوں کو لیے jobs create کرنا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگے کہ jobs create ہو رہی ہیں economy بہتر ہو رہی ہے کس طرح سے ہو رہی ہے اور اس میں اگر ہمارے لوگوں کو کوئی advantage ہوتی ہے یا کوئی ان کو ہم guide کر سکتے ہیں تو ہم وہ بھی کریں گے تو political issues یہ بھی ہیں کہ آپ کی بچے school جا رہے ہیں ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے کس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے educational standards کیا ہیں crime کی کیا situation ہے کیونکہ یہ سب چیزیں under the control of politicians آتا ہے جو کہ elected representatives ہوتے ہیں یہ بلکہ آپ یہ سمجھتے ہیں ویسے کہ یہ جو یہ جو پاکستان میں ہم پاکستانیوں کے ایک عادت چلی آ رہی ہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں یہ چیز شروع سے لے کے آج تک چلتی آ رہی ہے کہ politics کے اندر حصہ نہیں لیتے ان کو یا تو اعتماد نہیں ہوتا یا ان کو کسی قسم کا کوئی confidence نہیں ہوتا کہ ان کا participate کرنا politics کے اندر ان کے لیے کسی قسم کا کوئی فائدہ بھی لے کے آئے گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ امریکہ میں آکے بھی لوگوں کی وہی عادات برقرار رہتی ہیں آپ اس پہ کیا کہیں گے نہیں آپ صحیح کہنے کیونکہ پاکستان میں تو obviously politics کرنا بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ پاکستان کے اندر تو آپ شاید اندر ہی ہو جائیں اگر آپ politics کریں اور وہ basically families کا کھیل ہے وہ بیس پیسے کا کھیل ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پہ اگر آپ politically active ہونا چاہتے ہیں تو that is relatively easier straightforward تو پاکستانیز میرے حال سے اس میں اس لیے شامل نہیں ہوتے کہ وہ ایک نئے ملک میں ہے تو پہلے تو بھی جارے خود set ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کلچر کے اندر اپنے آپ کو set کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر وہ پانچ دس پندرہ سال کے بعد جب وہ set ہو جاتے ہیں تو ان کو definitely politics میں activate ہونا چاہیے اور اپنا role play کرنا چاہیے اور اپنی new generation کو بھی اس میں لے کے آنا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے تو بچے بھی یہاں پیدا ہوگئے ہیں وہ یہیں بڑھ رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان جا کے رہے ہیں that's not going to happen right تو ابھی یہ جو ابھی تیرہ تاریخ تیرہ تاریخ کو مرخل آپ نے ایک program کا انقاد کیا ہے حلال گریل جی جی تو اس میں میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے جو ہمارے پاکستانی یہاں پر خاص طور پہری زورہ میں رہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا اور کون لوگ اس کے اندر invited ہیں نہیں اس میں سب invited ہیں جتنے بھی local پاکستانیز ہیں اور اس کا ایجنڈا یہ ہی ہے کہ جو پیکس کی جو ایریزونا کی political action committee کے جو board members ہیں وہ اپنا vision اور mission لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور پھر لوگوں سے ان کا feedback لے گئے کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک it is like it does not own by anybody this is just like everybody open invitation ہے یہ بالکل open invitation ہے اور کوشش یہ ہے کہ جتنے لوگ اس میں آئیں وہ اچھا ہے کیا کہ جیسے آپ سے کہا دوہزار چوبیس جو ہے وہ election یہ ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا role play کر سکتے ہیں یاد رہے ایریزونا بہت important state بھی ہے ایریزونا کے election پہ غالباً فیصلہ ہوگا کہ US president کون بنے گا کیونکہ ایریزونا is a swing state جے 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 تو اس میں جو تیرہ تاریخ کو open invitation میں لوگ آئیں گے میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ وہ لوگ وہاں پہ آ کے کیا کریں گے وہ لوگ ایک سنیں گے کہ vision اور mission کیا ہے اور یہ یہ political action committee ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نہ بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے تو یہ ان کو بتا لگے گا اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ اپنے feedback دیں گے کہ بھئی ہم یہ ہماری یہ issues ہیں اس طرح کریں اس طرح کریں تو it's an open forum اور اس پہ چاہے اور کچھ سموں سے پکوڑے وغیرہ جو ہے وہ available ہوں گے تاکہ لوگوں کے لیے incentive بھی آنے کا اور مجھے تو بڑی خوشی ہوگی کہ اگر لوگ آئیں اور اس میں participate کریں اور politically active ہوں اور لوگوں کو basic ہے awareness یہ ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا جو political وزن جب بڑھتا ہے نا پاکستانیوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں تو اگر آپ کا وزن یہاں پہ بڑے گا نا تو یہاں کے جو senator congressman ہیں politicians ہیں وہ آپ کی بات سنیں گے کہ اچھا یار پاکستان میں یہ ہو رہا ہے اچھا ہم اس پہ statement دے سکتے ہیں وہ اسی بات کریں گے جب آپ politically involved ہوں گے یہ یہ بھی فائدہ ناکستان میں چاہتا ہوں کہ یہ program کیونکہ یہاں پہ Arizona میں ہر کسی کے پاس جائے گا آپ ایک چھوٹا سا پیغام ان تک پہنچا دیں اپنے الفاظ کے طرح کہ آپ لوگ آئیں اور اس میں پورا پورا participate کیجئے یہ میری مزارش ہے جتنے بھی لوگ یہ program سن رہے ہیں کہ وہ saturday chanmary 13 کو حلال گرل میں آئیں اور ہمیں feedback دیں کہ ہم کس طرح سے specs کو آگے لے کے جائیں اس میں participate کریں اور دوسری باتیں آپ جہاں پہ بھی رہتے ہیں کیونکہ گلورٹ کے اندر Arizona کے اندر کوئی بائیس پچیز districts ہیں ہر districts کی اپنی ایک politics ہے phoenix کی الگ ہے گلورٹ کی الگ ہے chanler کی الگ ہے پیشی جنشن کی الگ ہے تو آپ اپنے اپنے district میں activate ہو اور ہمیں بتائیں کہ آپ کے district میں کیا ہو رہا ہے تو that is the whole purpose of it تو امید ہے کہ آپ سب آئیں اور یہ کتنی دیر تک program آپ کر رہے ہیں دو گھنٹے دو گھنٹے پل کے شادہ اس سے بھی کم ڈیرے سے دو گھنٹے تو کوئی بھی کتنی دیر جتنی دیر کے لیے بھی آنا چاہتا ہے وہ آسکار لیکن بہتر دیہ ہوگا کہ اگر time پہ آ جائیں تو اچھا ہے تو امید ہے کہ آپ کے program سے بھی لوگوں کو پتہ لگے گا تو اس کو advertise کریں اور لوگ آئیں تو that would be great next job آپ کے بہت بہت شکریہ آپ کے feedback اور آپ کے لیے بتانے کا لوگوں تک پیرام پہنچانا جو ہے یہاں پہ ہمارا فرض بنتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی community پاکستان کا ایک خوبصورت سا چہرہ اور پاکستان میں جتنے بھی پاکستانی یہاں پہ اچھ اچھے کام کر رہے ہوں ان کے سامنے آسکے ہیں تو آپ کی فیڈبیک بہت شکریہ اور میں اپنی طرف سے پاکستان تری سکھٹ کی طرف سے تمام لوگوں کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ لوگ ہلال گریل پہ آسکتے ہیں اس کا ایڈریس اس ویڈیو پہ نیچے آرہا ہے اگر آپ کے پاس ایڈریس نہیں بھی ہے تو آپ اس ایڈریس پہ آسکتے ہیں تو دو گھنڈے کے آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ